اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اول فتیتو الیلکافی فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا صدق اللہ العظیم آج کے لیکچر میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ سوط القحف کی آیت نمبر دس کو گریمیٹی کے لیے انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے آیت آپ سکرین پر لکھی دیکھ رہے ہیں آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی آیت میں وقف کی کوئی علاوت نہیں ہے لیکن واؤ آتفہ نظر آ رہا ہے فا آتفہ نظر آ رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم فیل اور جملے کی بنیاد پہ اس آیت کو جملوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تو اس آیت کے میں نے آپ کے لیے جملے بنائے ہیں پانچ پہلا جملہ ہے ابھی جو پانچ حصے کی ہیں یا پانچ جملے میں نے بنانے کوشش کی ہے میں ایک ایک آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں تو پہلا حصہ ہے اس حصے میں سب سے پہلے ہم اسما حروف اور افعال کو دیکھیں گے تو اس جو ہے یہ اسم ہے اوہ فیل ہے الفتیتو اسم ہے الہ حرف ہے اور الکاف ایک مطلبہ پھر آ گیا اسم ہے اس ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں جگہ کا مفہوم ہے لہٰذا اس سے ظرف زمہ کہیں گے اوہ فیل ہے فیل ماضی ہے فیل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا سیخہ ہے حمزہ واو اور یا اس کے حروف بادہ ہیں مادے پر اگر ہم خور کریں تو حمزہ ہونے کی وجہ سے یہ محموز ہے اور محموز کی قسم محموز الفا ہے کیونکہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے حرف علت واو کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے یہ اجوف ہے اور اجوف واوی ہے اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا کے ہونے کی وجہ سے یہ فیل ناکس ہے ناکس یائی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اجوف اور ناکس کا مجموعہ جو ہے وہ لفیف مکرون کہلاتا ہے تو حمزہ واو یا باو دورہ با یدریبو سے استعمال ہوتا ہے نورمل بنے گا اور تبدیلی کے بعد یہ بنے گا اور اس کا مستر جو ہے خان صاحب نے عوائن ذکر کیا ہے جس کے معنی لکھے ہیں کسی کے ساتھ جڑ جانا زم ہو جانا اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں آتا ہے جیسے کسی جگہ اترنا یا بنہا لینا وغیرہ تو یہاں پر ہم اس کے معنی جو ہیں وہ اترنا یا بنہا لینا کے لے سکتے ہیں عوافیل کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے اسم الفتیاتو جو کہ جمع ہے جس کا واحد فتن ہے اور فتن جو ہے یہ اس میں مقصور ہے کیونکہ آخر میں آپ کو الف مقصورہ نظر آ رہا ہے اس میں مقصور جو ہے اس کا عراب ہم جانتے ہیں کہ مرفوع منصور مجرور تینوں طرح ایک سا ہی لکھا اور بولا جاتا ہے تو فتن مرفوع بھی ہے فتن منصور بھی ہے فتن مجرور بھی ہے بالکل ہدن کی طرح کیونکہ ہدن بھی اس میں مقصور ہی ہے فتن کی جمع جو ہے فتیاتن ہے اور فتن لفظ مذکر ہے نوجوان کے لئے استعمال ہوتا ہے اور الفتیاتو مارفہ ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے کیونکہ جمع مقصر ہے الہ حرف جر ہے جس کے بعد جو مجرور اسم ہے وہ ہے الکاف ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گیا اور ڈیٹیل آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پہلے حصے کی الفاظ پر الحمدلہ بات تفصیل سے مکمل ہو گئی ہے اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف دوسرے حصے میں ہے فقالو فقالو میں فا حرف ہے قالو فیل ہے اور پھر قالو میں ہی واؤ کو ایز اسم ذکر کیا گیا ہے فا حرف کونسا ہے حرف اتف ہے قالو فیل ماضی معروف جو مذکر غائب کا سیغہ ہے اور قاف و علام حروف مادہ ہیں بابنون سے استعمال ہوتا ہے اجوہ فواوی ہے اور قالو میں جو واؤ آپ کو سیان کرنے میں نظر آ رہا ہے یہ اسم ذمیر مرفوع متصل بارز ہے یعنی جو نظر آ رہی ہے اور یہ ذمیر کونسی ہے جب ہم ذکر غائب کی ذمیر ہے دوسرے حصے کے الفاظ بھی بات مکمل ہو گئی تیسرے حصے میں ہمارے سامنے جو ٹیکسٹ ہے وہ ہے ربنا ربنا میں ربا ہے جو کہ اسم ہے اور نا یہ بھی اسم ہے ربا اسم ظاہر ہے اور نا جو ہے اسم ذمیر ہے رب اسم واحد ہے مذکر ہے نکرہ ہے منصوب ہے اور آپ لکھاؤں دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ مستر ہے مگر پھر بطور صفت استعمال ہونے لگا جیسے رجلن عدلن عدل ایک مستر ہے اور عدل کے معنی جو ہیں عادل کے ہیں یعنی عدل کرنے والا یعنی رجلن عدلن کے معنی ہم کریں گے سراپا عدل تو گویا مستر جو ہے وہ اسم الفائل کے معنی میں اسم الفول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں نازمیر مجرور متصل جماعہ تقلم کی ہے یوں اس عصے کے الفاظ پر بات مکمل ہوگی اگلے عصے کے الفاظ میں آتینا مل لدن کا رحمہ میں آتی فیل ہے اور پھر آتی آپ کو نظر آ رہا ہے ملکل لائٹ سے کلر میں اور اسے اس لئے یہاں پر شوک کیا گیا ہے کہ آتی کے اندر ایک زمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے نا اسم ہے من حرف ہے لدن اسم ہے کاف اسم ہے اور رحمہ اسم ہے آتی فیل امر ہے واحد مذکر حاضر کا سیخہ ہے حمزہ تا یا حروف مادہ ہیں حمزہ دیکھتے یہ محموز بن جائے گا اور یا ان پر دیکھتے یہ ناکس یائی بن جائے گا باب فال سے استعمال ہوتا ہے تبدیلی کے بعد جس کے معنی دینا کے ہوتے ہیں دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے کسی کو دینا اور کوئی چیز دینا اور دونوں مفعول جو ہیں وہ ویڈاوٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں آتی کے اندر جو اسم زمیر منشن کیا گیا ہے وہ انتا کی زمیر ہے کیونکہ فیلہ امرکہ سیدھا ہے یہ تو زمیر مرفوع متصل مستطر ہے یہ اور واحد مذکر حاضر کیا زمیر ہے ناج و سات زمیر نظر آرہی ہے زمیر منسو متصل جب ہم متقلم کیا ہے اور من حرف جا رہا ہے جس کے بعد لدن لفظ آپ کو نظر آرہا ہے جو قسم جامد ہے ظرف مکاہ ہے لازم الاضافت ہے یعنی اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے مبنی برسکون ہے مذکر منس ہونے کی تعین اس کے مذافلے سے ہوتی ہے کاف زمیر ہے زمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے اور رحمتن لفظ جو ہے یہ مستر ہے ایک معنی اس کے رحمت کے ہیں ایک معنی اس کے نعمت یا بھلائی کے ہیں قرآن میں ان دونوں معنی میں یہ استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید میں اس کو لمبی تا کے ساتھ بھی لکھا گیا ہے کیونکہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے حالانکہ عام عربی میں جب بھی زبر ہو تو اس کے بعد گولتا ہی آتی ہے لمبی تا نہیں آتی ہے باہل قرآن مجید کا اپنے رسم الخط ہے اس بات کو اپنے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے اس حصے کے الفاظ میں بات مقبل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں آخری حصے کے الفاظ کی طرف وہ ہے اس میں واو حرف ہے فیل ہے پھر ایک مردب آپ کو لائٹ سے کلر میں دکھایا گیا لام حرف ہے نا اسم ہے من حرف ہے عمر اسم ہے نا اسم ہے رشدہ اسم ہے واو کونسا حرف ہے ہی فیل ہے فیل امر ہے واحد مذکر حاضر کا سیخہ ہے ہا یا اور حمزہ اس کے حروف مادہ ہیں باب تفیل سے یہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی کسی کو شکل دینا یعنی کسی کام کا سامان مہیا کرنا اسباب پیدا کرنا کے معنی میں یہ فیل ذکر کیا گیا ہے قرآنی ڈکشنی میں اور سادی خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ہی فیل امر ہے کہ تو سامان فراہم کر تو اسباب پیدا کر اور آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے اس کے بعد دوبارہ جو ہی لکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہی کے اندر ایک اسم ضمیر ہے چھپی ہوئی ہے اور ضمیر انتا کی ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل مستطر واحد مذکر حاضر کی اور لام اگلا حرف حرف جارہ ہے ساد ضمیر جو لگی ہے نا ضمیر مجلور متصل جمع متقلم کی ہے من پھر حرف جارہ ہے امر کا لفظ مستر ہے کام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر کام کے معنی میں استعمال ہو تو اس کی جمع امور آتی ہے اور حکم کے معنی میں استعمال ہو تو اس کی جمع اوامر آتی ہے یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا رہو گا کہ مستر کے بارے میں تو ہم نے کہا ہے کہ مستر کی تو جمع وغیرہ نہیں ہوتی تو یہ مستر ہے ایکچولی مستر ہے لیکن اسم ذات کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے امر کا لفظ ضمیر ہے ضمیر مجرور متصر جمع متقلم کی اور رشدن لفظ جو ہے اسم ہے اور یہ مستر ہے اور بھلائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہماری آیت نمبر دس کے اب ہم ان تمام حصوں کے الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے حصے کے الفاظ جو ہیں وہ ہیں از اول فتیہ تو الالکافی تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پہلے از اکر ایک فعل محذوف مانا کیا از اکر فعل با فائل ہے انتاظ ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے اور اس جو ہے یہ ظرف ہے مضاف بنتا ہے اور جب مضاف ہوتا ہے تو اس کا مضافلہ ہوگا تو مضافلہ جو ہے وہ ہے اول فتیہ تو الالکافی مضافلہ ایک جملہ فعلیاں آ رہا ہے جس میں اوا فیل احد الفتیہ تو فائل احد اور الالکافی چار مجرور متعلق اوا فیل کے ہے اوا فیل اپنے فائل مفہول اور متعلق سے مل کے جملہ فیلیا ہو کر محلن مجرور مزافلے بن رہا ہے اس ظرف کے لیے اور اس ظرف اپنے مزافلے سے مل کر محلن منصوب مفول بھی بن رہا ہے اسکر فیل محضوب کے لیے اور اسکر فیل محضوب اپنے فائل اور اپنے مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا بن رہا ہے تو پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم نے ایک جملہ بنا لیا اب دوسرے حصے میں فکالو ہے فا کو ہم آتفہ قرار دیتے ہیں اور کالو فیل با فائل ہے اور یہ فیل اپنے فائل سے ملکہ جملہ فیلیہ بن گیا تو یہ بھی جڑ گئے اگلے حصے میں ربنا ہے ربنا اصل میں یا ربنا ہے اور یا ربنا میں یا جو ہے قائم مقام ادعو فیل کے ہوتا ہے اور ادعو فیل جو ہے یہ فیل با فائل ہوتا ہے انا زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہوتا ہے اور جو منادہ ہے ربنا وہ مزا مزا فیلیہ کا مجموعہ ہے اور یہ مفول بھی بنتا ہے اس ادعو فیل کے لیے اور پھر ادعو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے ملکہ جملہ فیلیہ بن جاتا ہے اور یہ والا حصہ جو ہے اس کو ندا کہا جاتا ہے یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا اب اگلے حصے کی طرح چلیں تو وہ ہے آتی نہ ملد ان کا رحمہ اس میں آتی فیل با فائل ہے انتا زمیر مرفو متصل فائل ہو گیا نا مفول بھی اول ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ دو مفول آتے ہیں ایتا فیل کے من حرف جر ہے جس کے بعد مجرور لدن ہے اور لدن جو ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ مبنی ہے اور اس کے ساتھ جو زمیر ملی ہوئے ہیں مزا فیلے یہ مزا فیلے ملکہ مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے اور من حرف جر اپنی مجرور سے ملکہ حال مقدم بن جائے گا رحمتن کے لیے کیونکہ ذلحال جو ہے وہ نقرا ہے اور رحمتن جو ہے یہ مفول بھی ہی ثانی ہے اور پھر آتی فیل اپنے فائل اور دونوں مفولوں سے ملکہ جملہ فیلیہ ہو کر ماتوف علیہ بن رہا ہے اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ ہے وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا اس میں واو آتفہ ہے حی فیل با فائل انتا زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے لَنَا جار مجرور مطالق حی فیل کے ہے مِنْ حَرْفُ جَا رہا ہے جس کے بعد امرِنَا مُزَا مُزَا فِلَيہ ہو کر مجرور ہے اور پھر اجار مجرور یا تو یہ حی کے مطالق ہے تو دوسرا مطالق ہو جائے گا یا پھر رشدن کا حال مقدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور رشدن جو ہے وہ حی فیل کے لیے مفول بھی ہے اور پھر حی فیل اپنے فائل مطالق اور مفول بھی سے ملکر جملہ فیلیہ ہو کر ماتوف بن رہا ہے اب ان تمام چیزوں کو جوڑوں تو ماتوفل ہے جو اس سے پہلے تھا وہ اپنے ماتوف سے ملکر مقصود بن ندہ بن جاتا ہے ندہ اور مقصود بن ندہ ملکر مقول القول مفول بھی بن رہے ہیں کالو فیل کے لیے اور کالو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے ملکر جملہ فیلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے جملہ اول فتیتو الالکافی پر تو تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے اس آیت کے الفاظ بھی اور ان کو جوڑ کر جملے بھی بنا دی ہیں اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں علماء کی ورکنگ کو تو پہلی ورکنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس ذرف زمہ متعلق بھی عجبن او بکانو فیل آیت سابقہ قرار دیا گیا ہے یا یہ کہا گیا ہے تو ہم نے دوسری رائے کو اختیار کیا ہے اسکر محضو فیل کے لیے مفول بھی ہی والی اوہ فیل ماضی ہے الفتیتو فائل ہے اوہ کا اور جملہ اول فتیتو فی محل جر مضافن علے ہے الہل کافی جار مجرور مطالق اوہ فیل کے ہے فقالو عطف ہے اوہ پر اور ربنا جو ہے یہ منادہ ہے آتینا اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ فیل فائل اور انتہ اس کا فائل ہے نا مفول بھی ہی ہے ملہ دن کا جار مجرور مطالق بھی محضوف حال رحمتن کے اور رحمتن مفول بھی قرار دیا ہے وحیی عطفن علا آتینا لنا جار مجرور مطالق بھی ہی اور من امرینا جار مجرور مطالق بھی محضوف حال اور رحمتن مفول بھی ہی تو میچ کر گیا ان کی ورکنگ کے ساتھ اور محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں محمود صافی صاحب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ظرف ہے زما کے لیے ماضی اور مطالق عجبن کے انہوں نے بھی وئی رائے دیا اور ساتھ پھر پوائنٹ نمبر ایک کے تحت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یا یہ فی محل نس مفول بھی لفیل محضوفن تقدیرہو اسکر ابا فی الماضی الفتیت و فائل اللہ کافی جار مجرور مطالق ابا فا آتفہ قالو فیل اور اس کا فائل ربنا منادہ مضاف منصوب نا مضافلہ آتینا فیل امر نا زمیر مفول بھی فائل انتا من حرف جر لدنکا فی محل جر مطالق بھی حال میر رحمہ کاف مضافلہ رحمہ مفول بھی ثانی اور ماؤ آتفہ ہی مثلو آتی اور لام حرف جر نا زمیر فی محل جر مطالق بھی حی اور من امرینا جار مجرور مطالق بھی حی اور رائے ساتھ دوسری یہ دے رہے ہیں کہ یہ حال بھی ہو سکتا ہے اور نا زمیر مضافلہ رشدہ مفول بھی منصوب اور جملے جو بنائے ہیں اس میں اول فتیتو فی محل جر مضافلہ قالو فی محل جر ماتوفالا جملہ اول فتیتو جملہ ندا و جوابوہ فی محل ناس مقول القول آتینا لامحل لہ جواب ندا اور ہی لامحل لاماتوفالا جملہ آتینا تو محمود صاحبی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے تبسیلہ لینڈ میں اس حوالے سے کوئی خاص بات نہیں کی گئی اب رہ گیا اس آیت کا تجمعہ تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آیت کا تجمعہ کچھ یوں کیا گیا کہ اس اول فتیہ تو علال کافی جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پنہا لی فقالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب آتینا ملہ دن کا رحمہ ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت اتا کر وحی لنا من امرینا رشدہ اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی محیع فرما تو الحمدللہ جی آج کی لیکچر میں ست القحاف کی آیت نمبر دس ہماری گرامیٹیکلی انیلائز ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ وابحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا وطوبو الیک